موسیقی نمشکار مطروں میں آنیل کمار سیٹ اسٹرالوجی واسطو اے نمرالوجی ایکسپرٹ آج ہم دنشتہ نقشتر کے بارے میں بات کریں گے کہ دنشتہ نقشتر جو ہوتا ہے اس کا پروفاف کمبراشی پر کیسے پڑھتا ہے اور کمبراشی والوں کا اگر جنم لگن میں دنشتہ نقشتر میں ان کا جنم ہوا ہے یا کوئی بھی گرہ دنشتہ نقشتر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس گرہ سے آپ کیسے کام لیں کیونکہ یہ منگل کا نقشتر مانا جاتا ہے اور اس نقشتر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ دنشتہ کا مطلب ہی دھن وان سے بنتا ہے اور اس کا سوامی گرہ وسو مانا جاتا ہے سیکونس وائز یہ تئیس ماہ نقشتر مانا جاتا ہے اس نقشتر کی وشیشتہ اور کچھ کمیاں اس طرح سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو پہلے دو چرن ہوتے ہیں وہ مقراشی کے ہوتے ہیں دوسرے دو چرن ہوتے ہیں وہ کمبراشی کے ہوتے ہیں تو مقراشی اور کمبراشی اس میں دنشتہ نقشتر میں دو دو چرنوں میں بانٹی گئی ہے اور اس کا پرباب منگل اور شنی کا دونوں کا ایک کٹھے پڑتا ہے آپ کی کنڈلی میں اگر آپ کا جنم دنشتہ نقشتر میں ہوا ہے کمبراشی ہے تو شنی اور منگل کا جیون بر اس کا پرباب رہے گا کیونکہ وہ آپ کے راشی کا نقشتر کا سوامی گرہ دنشتہ نقشتر مانا جاتا ہے اور اس کا جو پرتیک مانے جاتے ہیں جیسے جو چن مانے جاتے ہیں وہ ڈرم مانے جاتے ہیں بانسوری ڈول مردنگ یعنی کہ یہ ایک میوزک کا نقشتر مانا جاتا ہے ایکٹنگ کا بھی نقشتر مانا جاتا ہے کیونکہ منگل ہے ایک ارجا وان پردان گرہ ہے اور جتنا بھی میوزک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ منگل کے دوبارہ شکر کے دوبارہ ہی ملتی ہیں لگزری چیزوں میں بھی اس نقشتر کا پرباب بڑھا آتا ہے ہو گیا لگزری گاڑیاں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نقشتر کا جو پیڑ ہے وہ شمی مانا جاتا ہے اس نقشتر میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ شریرک طور پر تھوڑے سے سلم دبلے پتلے ہوتے ہیں لیکن ان کی بدھی بڑی تیز ہوتی ہے بدھی کے دوبارہ یہ اپنے جیوہوں میں بڑی اچھی ہائٹ اٹین کرتے ہیں ایک مدہ پریوار میں بھی اگر ان کا جنم ہوئے ہے تب بھی یہ آگے چل کر کابی جس کو کہتے ہیں دنوان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نقشتر کی خاصیت ہے اور کئی سیکٹروں میں بھی ان کے اندر نالج ہوتی ہے اور ان کے اندر گیان کی کمی نہیں ہوتی ہے سکشاوان یعنی کی سکشا کو پردان کرنے میں بھی ان کا بڑا دماغ رہتا ہے نئی نی چیزوں کو سیکھنا اس کو عمل کرنا سپرچویلٹی کی چیزوں کو بھی سیکھنا ان کے اندر بہت ہی مانا جاتا ہے اس نقشتر کی اور بھی خاصیت ہے کہ ان کا جو کھرچہ کرتے ہیں اچھے کاموں میں کرتے ہیں ان کو سماجی کاروں میں کھرچ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور سنگیت نرتے کلا عادی میں ان کو بہت روچی رہتی ہے اور سندر کپڑے پہننا اور اپنے آپ کو بالکل مینٹین رکھنا ہے ان کا لائف سٹائل جو ہوتا ہے دوسروں سے نقشتروں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ان کو صفائی بہت پسند ہے جیسے گھر شہر جو ان کا ایریا ہے جہاں پہ رہتے ہیں اور یا کنٹری جس کو کہہ سکتے ہیں ان کو صفائی اور سندرتہ بہت پسند ہوتی ہے یہ ان کو گندگی بلکل پسند نہیں ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلدی لوگوں کے ساتھ مکس اپ بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہیں جلدی مطر بنا لینا اور ان کے ساتھ دوستی کر لینا ان نقشتر والوں کی خاصیت ہوتی ہے دماغ ان کا بہت تیج ہوتا ہے بہت جلدی چیزوں کو پک کرتے ہیں اور جیون میں جب پرشانیاں آتی ہیں تو اس سے یہ گھبراتے بھی نہیں ہیں اس کا ڈٹکا سامنا کرتے ہیں اگر کسی کا اس کے ساتھ واد ویز واد میں پڑ جائیں تو اس کے بہت ماہر ہوتے ہیں اور واد ویز واد میں ان کو سفلتہ بھی حاصل ہوتی ہے اپنے بائی وینوں کے ساتھ ان کو بڑا لگا رہتا ہے ان سے بہت پریم کرتے ہیں ریلیشنشپ کو یہ بلکل جس کو کہتے ہیں کنٹرول کر کے چلتے ہیں کئی بار ان کا منگل خراب ہونے کی وجہ سے ریلیشنشپ بھی بریک ہوتا ہے یہ منگل کی ستھی کے اوپر ڈربر کرتا ہے سسرال کے شادی کے بعد سسرال کے ساتھ ان کی کم بنتی ہے لیکن ایک بات ہے کہ شادی کے بعد ان کا جو لائف آٹن ملتا ہے اور ان کے جیون میں بڑی انتی کے سادن بھی اتپن ہو جاتی ہیں اور جو نیگٹیف چیزیں ہیں ان کے اندر ہیں وہ ہے ایک منگل کی ستھی کے خراب ہے تو یہ ایگو ان میں بڑی جلدی آتی ہے اب ایمانی ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں میں آڈیال ہو جاتے ہیں جدی بھی ہو جاتے ہیں جدی سباو ہونے کے وجہ سے یہ کہ چیزوں میں جدی ہونے سے ان کا جو نقصان جیندگی میں ہو جاتا ہے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جنم کنڈلی میں منگل کی ستھی کیسے ہے تو کمبراشی والوں کو میں یہ اس ویڈیو کے مادم سے کہنا چاہ رہا تھا ہے کہ آپ اپنے منگل کی پوزیشن دیکھئے اس پہلے سب سے پہلے تو جنم کنڈلی میں دوسری چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ آپ کا کون سا کرہ ہے دھنیشٹا نقصان اکشتر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس گریہ سے ریلیٹڈ چیزوں سے آپ اس سال میں فیدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ کارے کریں اور اگر کہیں شکر اور سورے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا لگن دھنو ہے میش ہے سنگ لگن ہے تو وشیش کر آپ کو فیدہ ہو سکتا ہے مین لگن والوں کو بھی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ پلینٹ کی پلیسمنٹ کہاں بیٹھی ہوئی ہے تو یہ اس نقصتر کو کنٹرول کرنے کا اپائے یہ ہے کی ہنمان جی کی اپاسنا اور دوسرا ہے وسو دیوتا کی یا اس نقصتر کے منتروں کا جاب کرنا یہ سب سے بڑا اس میں اپائے آپ کو میں دے رہا ہوں اگر اس سال آپ کو منگل سے چیزوں میں لاب لینا ہے جیسے بومی سے لاب لینا ہے مقام سے لاب لینا ہے یا ایکٹنگ میں آپ کا کوئی کام رکھا پڑا ہے فلم میں آپ کی انٹری نہیں ہو رہی سیریل میں انٹری نہیں ہو رہی تو اس نقصتر کے اپائے کرو اور اگر آپ کو زیادہ جان کرے چیئے تو آپ سمپرک کر سکتے ہیں جنم کنڈلی کے مادیم سے اس کی کیلکولیشن کے دوبارہ آپ کو ریمیڈی دی سا سکتی ہے لیکن اس کا پرباہ پورا سال رہے گا یہ دنشتہ نقصتر کا اور یہ چار چرن چلے گا یہ پورے اور منگل کی اس کی پردانتار اس سال دیکھنے کو ملے گی اور منگل آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت ہی ایک ارجاوان اگریسیو اور تیج پلینٹ ہے اور جب دیتا ہے تو منگل ایک دم سے اچھا سا دنوان بھی بنا دیتا ہے اگر کمبر اشی والوں کو دنشتہ نقصتر میں پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے منگل کی ستھیتی کو جاننا ہوگا آپ کو منگل بیٹھا کہاں ہوا ہے اگر منگل کہیں نیچ کا بیٹھا ہے شترو بہا میں بیٹھا ہے یا چھے آٹھ بارہ میں بھی اس کی شترو راشی میں پلیسمنٹ آئے تو کیسے منگل کو کنٹرول کریں جس کے دوبارہ اس گریک کا اس نقصتر کا آپ کے اوپر پوزٹیف ایفیکٹ پڑے تو یہ ویڈیو ہم نے دنشتہ نقصتر کا کمبراشی کا بنایا اسی طرح مقراشی کا بھی آئے گا یہ ویڈیو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نمچ کر موسیقی 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 موسیقی